کل رات تیز ہواوں کے بعد جو ہے کئی سارے مناظر نکل کے سامنے آیا خاص کا ڈل لیک باقاعدہ طور پر خبروں میں رہا ہے کئی سارے لوگوں کو جو ہے ریسکیو بھی کیا گیا اور ان کی جانوں کی حفاظت بھی کی گئی اس کے باوجود آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے اس کے بعد یہ خبر نکل کے آئے کہ کئی ساری مچھلیاں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مری ہوئی نظر آئے اور تعداد بہت بڑی نظر آ رہی ہے اسی سب کے حوالے سے ہمارے ساتھ اوفیشل ہیں بات کرنے کے لئے ان سے جانیں گے کیونکہ یہ پورے ڈل لیک کی ہے جو ہے مناظر کو پورے ڈل لیک کو جو ہے باقاعدہ طور پر دیکھتے ہیں اور ان کے جو ہے رہنمائی کرتے ہیں سب سے پہلے سار آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لئے کئی سارے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ایتھارٹیز کی لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے اس طریقے کا نقصان ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ نقصان آگے جا کے بہت ساری پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے کیا کہیں گے آپ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پہلے میں تو آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فشکل ہے یہ ایک نورمل ایفیر ہوتا ہے انویلی بھی ہوتا ہے پچھلے سال بھی ہوا تھا اور اس کا خاص طور پر ریزن ہوتا ہے جب تھرمل سٹیٹیفکیشن ہو جاتی ہے ڈل میں چینج آف ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو اس میں بھی ایک دو سپیشیز ہیں جن کی فنگر لنگز ہیں تقریباً زیادہ زیادہ تین اچ کے قریب جن کی لینگت ہوتی ہے اس میں ایک دو سپیشیز ہیں کشمیر لیٹیا اور کروشن کا اس کو دیکھا گیا ہے ہمارے جو سائنٹفک ریسرچ مونٹرنگ ونگ ہے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں اور فلمنیری یہی پتا چلا ہے کہ اس سٹیٹیفکیشن کی وجہ سے ہوا ہے اور اور بھی جو اگر کوئی ریزن اور ہو اس کو دیکھا جا رہا ہے انویسٹگیٹ کرنے کے بعد ہی ہم آپ کے وساطت سے وہ لوگوں کو انفارم کریں گے بہرحال ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہماری ٹیمز لگی ہوئی ہیں اور میں مطمئن ہوں جیسا کہ کہیں میڈیا میں سوشل میڈیا میں سرکلیٹ ہو رہا ہے کہ ڈیزولٹ آکسیجن کی کمی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم سترہ جگہ ڈیزولٹ آکسیجن یا اور بھی پیرامیٹر سے وارٹر کالٹی کے بانٹر کرتے ہیں وہ کافی حد تک بہت اچھے ہیں جس میں تقریباً ڈیزولٹ آکسیجن چھے سے اوپر ہے جو کافی اچھا ہوتا ہے تو آپ کی وساطت سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں گھبرانی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہوئے سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جس طریقے سے یہ معاملہ پیش آئے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ایلیگیٹر جس طریقے سے پایا گا تھا اس کے بعد جو ہے اس پہ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اس کی وجہ سے بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اس پہ تحقیقات ہم نے کی ہوئی ہے پرلیمنی ریپروٹس ہمارے پاس ہیں اور جو اس میں باقی اور بھی کچھ ایکزیمن کرنے کی ضرورت تھی وہ کیا جا رہا ہے جس میں ڈی این این ایلیسز باقی اس کی مورپومیٹری وغیرہ ڈیٹرمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے اور اس میں بھی میں نے تب بھی بتایا تھا کہ گھبرانی کے اس میں بھی ضرورت نہیں تھے اسی طرح میں آج بھی یہ بتا رہا ہوں کہ اینول ایف ایر ہے پچھلے سال بھی ہوتا ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہوتا آیا ہے اور اس میں جو بھی کاروائی یا جو بھی ہمیں انویسٹیگیشن کرنی ہوگی وہ ہم کر رہے ہیں اور گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر آج کل ڈالیک میں بہت زیادہ مشینری وغیرہ یوز ہوتی ہے بہت چیزیں جو ہے نئی سری نگرہ سٹی کو ڈالیک کو سجانے کی کوشش کی جاری ہے تو اس پہ کہیں نہ کہیں اثرات جو ہیں جو نیچرل ایلیمنٹس ہوتے ہیں نیچرل چیزیں ہوتی ہیں ان پہ پڑتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو نیچر کے حساب سے کہیں نہ کہیں آپ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے دیکھئے جو ہمارا کنزرویشن پروگرام ہوتا ہے وہ پروپر ایک سائنٹیفک تحقیقات کے بعد یا ایک سائنٹیفک انیلیسز کے بعد ہی مرتب ہوتا ہے جو ہمارا ہر سال منصوبہ بنتا ہے وہ آفٹر سائنٹیفک انپورٹس ہی بنتا ہے جو ہماری پرانی سائنٹیفک ایڈویزری کمیٹی کی رپورٹس رہی ہیں یا ہمارے ڈی پی آرز رہے ہیں یا ہماری کرنٹ جو سائنٹس ہیں انہی کی مانیٹرنگ میں ہوتی ہے جو اتنی بھی مشینیں ضرورت ہیں یا جیسے میں ڈیویڈنگ کے حوالے سے بتاؤں کہ ہمیں ایڈوائس اس میں ہے کہ تیس سے پچاس پرسنٹ ہی ہمیں ڈیویڈنگ کرنی ہی پڑتے ہو ہم وہ فیکٹر دماغ میں رکھ کے ہی ڈیویڈنگ کرتے ہیں یا اور بھی جو ہم اقتابات پچھلے کچھ عرصے میں کیے ہوئے خاص طور پر جو ہمارے یہاں بھی لگا ہوں ایریٹرز ایریشن کے لیے لگائے گئے ہیں جہاں ہمارے ڈیڈ پاکٹس ہوتے تھے وہاں ایریشن تو جو بھی ڈل لیک میں انٹرونشن ہوتی ہیں چاہے آپ نے جیسے ذکر کیا میکنیکل انٹرونشن یا مینویل انٹرونشن وہ ایک پراپر انیلیسٹی کے بعد ہی ہوتی ہیں جن کا انوارمنٹ ایمپیکٹ ایسسمنٹ پرلیمنیری بھی پہلے بھی ہوتا ہے اور بعد میں بھی ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسائنٹیفکل کی جا رہی ہے تو سر آخر میں جاننا چاہیں کہ تیداد کتنی ہو سکتی ہے جس طریقے سے نقصان سامنے آیا ہے تیداد اتنی زیادہ نہیں ہے ہنڈرڈز میں ہیں جو پیریفیری پہ فلوٹ ہوا ہے جیسا میں نے پہلے کہا یہ ایک ڈورمل اینیول ایفیر ہوتا ہے جس میں جب تیمپریچر چینجز ہو جاتی ہے تو یہ دیکھنے کوئی ملتا ہے یہ ہر سال تقریباً مل جاتا ہے اس بار تھوڑا کیونکہ میڈیا کے لوگوں نے دیکھا تو اس تھوڑا ڈیفرنٹلی ریفلکٹ ہو گیا بہت شکریہ وقت دینے کے لئے آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر کار وہ جہاد کیا ہے اور کن بنیا پر اس طریقے کے مناظر اس وقت ڈل لے کے بنے ہوئے مزید دیکھتے رہے ہیں